ناؤگری نگرہ میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بٹھ کل کے بعد زلے کے دیگر علاقوں میں داخل ہوا کورونا ہنناور سمیت چند علاقوں میں کورونا کے پائے گئے ہیں متاثرین افراد ماسک پہنے بغیر گھروں سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے مہنگاہ محکمہ پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے کاروائی ریاست کرناٹک میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے ساتھ ہی کورونا کا نازل ہوا قہر کل بروز منگل صرف ایک ہی دن میں 127 معاملات آئے تھے سامنے زلہ کرناٹک میں دو ماہ کے عقفے کے بعد سرکاری ونیجی کمپنیوں کی بسوں کی خدمات کی گئیں بحال کانٹینمنٹ زون میں نہیں رہے گی اجازت گزشتہ دنوں بیرون سے لوٹنے والوں کو کمٹا کے ریزورٹ میں کورنٹائن کیے جانے کے خلاف مقام عوام نے کیا احتجاج ایک گھنٹے سے زائد وقت کے لیے سڑک کو کیا جام سرکل انسپیکٹر کے سمجھانے پر ختم ہوا احتجاج یہ سیسلسی کے امتحانات کی تاریخ کا ہوا اعلان 25 جون سے 4 جولائے تک ہوں گے امتحانات 18 جون کو ہوگا پیو سی سیکنڈ کا انگریزی کا پرچا حکومتی پیکیج معاشی طور پر پریشان عوام کو قرضوں میں جکرنے کی ہے سازش پی سی سی کے صدر ڈی کے شیو کمار کا بیان کل صبح دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کا ممبئی میں ہوا انتقال علمی دنیا میں واقع ہوا بہتی بڑا خلا مفتی سعید صاحب کے انتقال پر حضرت مورانا سعید محمد رابع صاحب حضرت مورانا سعید ارشد مدنی سمیت دیگر اکابرین نے پیش کی تازیت کیا غم کا اظہار کہا صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی شخصیات زینی اس کے آفیس میں داخل ہوا کورونا 28 ملازمین کورونا کے ہوئے شکار آفیس سمیت اسٹوڈیو کو کیا گیا سیل بنگال اور روڑیسہ میں امفان نامی توفان سے نمٹنے کی کی جاری ہے تیاریاں ساحل علاقوں سے لوگوں کو کیا جارہا ہے منتقل وزیر داخل آمد شاہ نے ممتب انرجی سے کی بات ہر ممکن مدد کا دلائی بھروسہ عمارات میں اسلام مخالف پوشٹ پر کروائی کا سلسلہ ہے جاری ایک اور ہندوستانی کو اسلام مخالف پوشٹ کرنا پڑا مہنگا لوگری سے کیا گیا برطرف پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی پھر سے کی خلاف ورزی زیرا کا طعا کے ہیران اگر سیکٹر میں ہوئی گولہ باری ہندوستانی فوج بھی دے رہی ہے موتوڑ جواب کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ